خیرت بھول جائے غلطی ہو جائے تو آواز دینا یہ بھی میرے تفصیلات لیے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے ٹھیک ہے یہ جائز عمل ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے کوئی چلا گیا اب وہ گیا ہے تو دل میں دل میں چھے کچھ نہیں اس کو پاس دل میں دوسرا کیس دیکھتا نہیں گا نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گا میرے سامنے سے مطلب وہ سمجھتا ہے نماز ٹوڑ گئی اس کی تو وہیں چورو جگڑا میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی دو صف مزید میں آگے بنی رمضان کا مہینہ تھا مغرب کی نماز تھی دو پیچھے کیسے کھڑے ہوگے لوگ بیچ میں دو صفے بیچ میں خالی ہیں اور راستہ بھی نہیں جانے گا تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا پورا ایسا صف پورا توڑتے ہیں صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے اور پیچھے نماز کا مختلی کوئی کھڑا ہوں گا اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ان کی نماز کا چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا ایک ہی ہشارتہ پوری صف میں باقی سب تو کھڑے تھے ایک نے توڑ دیا توڑ گئی رہے توڑ گئی نماز اپنی بڑھ دوسرے دو نہیں توڑ رہے اور بعد میں نماز کیا کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ ہمارے سامنے سے چلے گئے مانے کہا کیا جاہل ہے مولانا تم پیچھے ویسی کھڑے ہو گئے مولانا زیادہ سمجھتا مولانا بڑھ رہے نا کیا جاہل ہے مولانا تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے نہیں بولے میں کوئی جلی جانا تھا اگر ایسی سب جلی جائیں گے تو مزید اندر رہیں گے اور سوڑک پہ نماز بڑھ گئے نکل لائیں گے جلی تھی کہتے ہیں ان کو تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے ہو سکتا دعوت ہوں گی رد زیادہ ہوں گا تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گے تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھا ہوں گا آپ لگا کہ دستر تو جب ہی بڑھ جاتا صف مغرب ہوتے لوگ پڑھا لیا دستر بھی جاتا تو پیچھے کھڑے ہو گئے تو ملیں گا کیا جاہل تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے تو کچھ نہیں خاموش ہو گئے کیونکہ غلطی ان کی تھی تو دو ہوتے ہیں ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جب کوئی نمازی کے آگے سے جب آپ فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا حدیث کے الفاظ کیا دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جب کوئی سترے کے طرف مو کر کے نماز پڑھ رہا ہو اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترہ ہو جاتا ہے لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترہ ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے مطلب وہ سترے کی لیمٹ کی اندر سے سجدہ گاہ کی اندر سے آپ فرماتے ہیں آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو اس لڑے حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کریں اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے جائز لڑائی ہے کر سکتے ہیں آپ کہ روک لے روک دینا ہے نہ رکے تو دھکا دے نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے لڑائی مطلب آپ نماز میں اور اس کو دھکا دے سکتے آپ اس کو مار سکتے کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا باقی کہیں سے بھی جا اس لیے کہ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم چالیس تک انتظار کروں گے راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے چالیس دن کہا یا چالیس سال کہا میں بھول گیا لیکن ہم چالیس دن چالیس سال کو بھی اگر چھوڑ دیں چالیس منٹ بھی لے لے تو بہت ہے چالیس منٹ رکے رہا ہے انسان کم اس کا سمجھے چالیس تک رکے رہوں گے راوی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا یا سال بولے چالیس ہم نہیں جانا چاہیے اور یہ جائز روکنا ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے دوسرے صحابی کا ایک بچہ سامنے سے گیا آپ نے اس کو نماز میں ہی مارا روکا پر نہیں روکا تو اس کو ایک مارا اب مارنے سے وہ رونا شروع کر دیا بچے اس کے بعد وہ ملے اور کہا کہ تم نے میرے بچے کو نماز میں مارا رو رہا تھا تو کہا اللہ کرسل نے کہا کہ نماز میں روکو نہ روکے تو لڑو اس لیے میں نے اس کو مارا بچوں کو ایسے نہیں مارنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے بچہ روز ایسی شرارت کرتا ہوں گا اس لیے اس صحابی کو پتا ہے کہ روز کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے آپ نہیں سمجھ رہا بچہ بڑا ہو چکا ہوں گا لیکن وہ کیا بچوں گہتا ہے چلو نماز میں کوئی سامنے بھاگیں گے ایک آزاد بھی کچھ نصیت کرنا ہی پڑیں گے شاید وہ روز کرتا ہوں گا امومی اعتبار چھوڑے بچے نماز میں سامنے سے گئے تو کچھ نہیں ہوتا نماز کو یاد رکھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے نماز میں یہ بڑوں کے لیے بات کہی جاری ہے بڑوں سے مراد بالک کے لیے بالک انسان دس سال کے بعد دس سال کے بعد ٹھیک ہے لیکن اگر چھوڑے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے حد حسن حسین اور امامہ آپ کی جو نمازی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا یہ کبھی کاندھے پر بیڑھے آتے ہیں کبھی گردن پر دنوں طرف دال کے بیڑھ جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہوگی اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے ہیں سر اٹھایا سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دونوں نواز سے آکے سر پر بیڑھے گا کاندھے پر پیر دال کے ایک آگے گردن پر اور ایک پیچھے گردن پر بیٹھا لیکن اتنی در سجدہ کیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتارا اتار کر نماز پڑھائی نماز کے بعد وہ صحابی کہتے گے ایک صحابی آکر تھوڑا دیکھنے لگے بچے دونوں گھونے لگے گی کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے پھر اسلام نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پر ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں یہ دونوں ماستر ہیں یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے اور جو ان سے محبت کرتا ان سے میں محبت کرتا تو صحابی خام میں بیٹھ کے چلے گئے پھر اس سے کیا پتا چلا بچے نماز میں سامنے آنے اسے کچھ نہیں ہوتا پیٹوے بیٹھ سکتے ہیں بچے بیٹھ جاتے ہیں پھر حدیث میں یہ بھی کا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزا لے لے ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ چلو بیٹھ گئے تو وہ ہو سکتا اللہ خیر سے بیسا کرتے ہوئے گے گھر میں بھی اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے میں نے سوچا تھوڑی دیر انتظار کرلو بچے مزا لے لے اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دی اسی طرح ایک ریبات میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے آپ کی نمازی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی آپ اس کو گھوڑ میں لے کے نماز کے لیے گھوڑ میں وہ آپ سمکتے تھی آپ نے اللہ اکبر کہا وہ گھوڑ میں بیٹھی اور آپ نے قیام کیا اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا نمازی کو بازو رکھا اور رکو کیا پھر آپ نے دونوں سجدے کیے جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپ گیا تو آپ نے اسے گھوڑ میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑی یہ جائز حرکت تھی یہ بات کس کے لیے لاغ ہوں گی ملوم آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں بچوں کو اکیل آپ چھوڑ نہیں سکتے یاد رکھی آپ نماز کے لیے کھڑوں گے وہ چھوڑی ہاتھ میں لے لیں گا جا کر وہ رس بین کے اندر کچھ کر دیں گا بھری بھی پانی کی ٹاکی ہے بکیٹ ہے پانی کی اسے موہ دال دیا واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے تو ماں کیا کریں گی چلو نماز پڑھنے گا آو بڑا گود میں لیا اللہ اکبر بچہ گود میں آکھ بہت سے عورتیں بلتے ہیں نماز کسا پڑھنا بچہ بہت زدی ہے سنتا نہیں ہے نا سنت میں طریقہ یہ فرض نماز آپ نے پڑھائی اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا بولے اور ایسا ہے جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو جاؤ اللہ کے رسول پڑھتے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچے رہنگے تو ہم پڑھیں گے نہ گود میں لے گے حدیث ایسی کاری جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا میرے بیوی اسپتال میں میرے ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کبھی ٹائم ہوگا اب کیا کروں نماز چھوڑوں یا پڑھو تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں اب ہے میرے پاس جواز اس کا خاموخہ نہیں ان حدیث میں کیا حسنہ راستے جاتے تھے بچوں موٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے ضرورت کی تہت ہے سمپل وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلتیں کہ کہا یہ حسنہ 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 آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹی بیٹھتے تھے نماز میں سامنے جاتے تھے آپ سے ان کو لے کے نماز پڑھتے تھے میں نے کہا آپ فضیلت بیان کرنے حسنہ حسین کی آپ برابر روایتوں کو بیان کرتے ہو اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کے ویسے کو حرکت پڑھنے جائز حرکت ہے ایک ماں ہے اکیلی بچہ ہے گھر میں ایک بڑا ایک چھوٹا ہے دونوں لڑ سکتے آپس میں چلو بڑا بازو کھڑے کرو چھوٹے کو آپ نے لے لیا نماز رماز نہیں چھوٹیں یا پھر سامنے بٹھائیے اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں حالتا تھا ٹھیک اب بہت سے عورتیں پتی نماز کھڑے ہو گئے بچہ پاس سے چلا رسک ہے ڈر ہے کھانا بن رہا ہے کیا کرے نماز کو توڑ دے انسانی جان سب سے اول ہے نماز توڑ دے بچے کو لائے گودھ میں لے پڑے پڑے اکیلی گودھ میں لے کر پڑے سنن سے صحابی تھا یہ چیز آپ سن بہت آسان ہے یہ سخت اور مشکل دین نہیں یہ ایسا بھی نہیں کہ آپ کے فرائض دگیوں کو داؤ پہ لگانا نماز پڑنا چاہ رہے بچے اب کئی میں چل دا رہا بچے نماز نے توڑ سکتا نماز تو اپنے بچے کی حفاظت میں سامان کی حفاظت میں سامان کو سامنے رکھ دیا بچے کو بیچ میں بیچ بیچ شروع بچے سامنے سامان بیار آرام ست ملان سے نماز سامنے اس سمجھنے کی ضرورت ہے جائز حرکت ہیں جو کر سکتے ہیں تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے روکنا ہے نماز کی حالت میں موزی چیز آگئی